السلام علیکم ناظرین میں ہونی مصوری پروگرام اصر زہور کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں آج پاچ جماعجی لوول ہے انتیس نومبر ہے اور منگل تر روز ہے پرودگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سطحے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ سے ہوں ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فورمٹ کا علم ہے اس میں مسلسل اصر زہور کو لے کر اصر زہور کے اندر جو معروضی حالات ہیں جو معاملات درپیش ہونے ہیں جو ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر ابھی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور اصر زہور میں ہماری کیسے بیداریاں ہیں اصر زہور کس کو کہتے ہیں یہ کون سا دور ہے اور اس کی افتداء کیسے ہوئی اور غیبت کبرہ غیبت سوبرہین تمام معاملات کو جامع جو ہے وہ لے کر کتب احادیث سے اس کا نچوڑ اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی جاتا ہے ایک مرتبہ پھر اپنی گفتگو کو جہاں پر ہم نے گزشتہ منگل کو اپنی بات کو روکا تھا وہی سے اس کو گفتگو کو جو ہے وہ دوبارہ مربوط کریں گے اس کے مربوط کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جناب مولانا سید رومان رزوی صاحب آپ کے پروگرام میں خوشاندیت کہیں گے اور ابھی خدمت میں سلام ارز کریں گے جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ اور ناظرین بھڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا اور اثر زہور میں ہم نے جہاں پر گفتگو کو روکا تھا وہی سے اپنی گفتگو کو دوبارہ سے مربوط کریں گے اثر زہور کو قبلہ ہم کس طرح سے اثر نور میں جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں اس کو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ كل نیمت و اصل اللہ من کل خیر و اعوذ باللہ من کل شہر و اصل اللہ من کل تم اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد و حجد فرادہ خدا بند کریم کی عظیم باردہ ہمیں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ پروگرام حضرت علیہ امام الزمان علیہ السلام کی مناسبت سے ہم پیش کر رہے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں اس غیبت کے دور میں ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت کرتے ہیں امام الزمان علیہ السلام اپنے چاہنے والے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس سرات پر اس سراتے پر چل کر اپنے وقت کے امام کے ملاقعات کرتے ہیں بہت خطورت پروگرام بہت خطورت سوال اللہ ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ امام الزمان علیہ السلام کی خدمت کی امام کی بنصرت کی اور امام کی چاہنے والوں کی خدمت اور امام کے چاہنے والوں کی مدد اور مقابلے کے پرکر کرامت فرما بہترین قاضی شہر بہترین سوئی ہے اپنے وقت کے امام الزمان علیہ السلام کی اس غیبت کا جو مشکل مرحلہ ہے یہ جو دور غیبت ہے یہ یقین مشکل ترین لمحہ ہے اس چاہنے والے کے لیے جو اپنے مولا و آقا سے ملنا چاہتا ہے جو اپنے مولا و آقا کے دیدار کے لیے اپنی آنکھوں کو اپنے وقت کے امام کی قدموں تلے ایک راستہ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے وہ شخص جو امام الزمان علیہ السلام کا سچا چاہنے والا ہے امام الزمان علیہ السلام کا مخلص ماننے والا ہے اس کے لیے یہ غیبت کا دور یقین مشکل دور ہے اس غیبت کے دور کو ہم اور آپ کس طرح پر نور بنا سکتے ہیں کس طرح امام الزمان علیہ السلام کا چاہنے والا غیبت کے عصر کربناس کے لمحات کو اپنے وقت امام الزمان علیہ السلام کے لیے خود امام کے ظہور کے لیے کمہید بنا سکتا ہے اس حوال سے میں اپنی خدمت میں ابتدام چند بات کرنا اور سہارا لینا چاہتا ہوں قرآن ناصق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کا جس میں ہمارے اور آپ کے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی خوبصورت حدیث ارشاد فرماتے ہیں اور آپ بیان کرتے ہیں دعا کے سلسلے میں جسے ہم اور آپ دعا احد کے نام سے جانے گے یہ وہ عظیم دعا ہے کہ جو غیبت امام الزمان علیہ السلام نے امام کے چاہنے والوں کے لیے صورت کی معنی سے ایک روشن چہرہ ہے یہ دعا فقط دعا نہیں ہے بلکہ امام کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہترین راستہ ہے امام سے ملاقات کا یہ وہ بہترین دعا ہے کہ جس دعا کے ذریعے ہم اور آپ اس غیبت کی تاریخی کو امام الزمانہ کی یاد سے پرنور بنا سکتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے آپ کی خبرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اس دعا احد کو جس کی اتدار کہاں سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب نور عظیم اے واللہ کہ جو عظیم نور کا مالک ہے آپ دعا کے کلمات پر غور کریں اللہم رب نور عظیم اے وہ پاک و پاکیز اے میرے پربردگار کہ جو عظیم نور کا مالک ہے اس نورانی کلمے سے جب ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیں گے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کی خدا کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے تو غیبت کا یہ دور ہمارے اور آپ کے لئے یقینا نورانی دور ہو سکتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی غیبت کے دور میں اس دعا اہد کو اہد یعنی پرامس اہد یعنی وعدہ کر قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد کے بارے میں تم وفا کرو جس سے بھی وعدہ کرو اس وعدے کو وفا کرو اس لئے کہ قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم اپنے وقت کے امام سے روزانہ اہد کریں اپنے وقت کے امام سے روزانہ ہم وعدہ کریں مولا یہ جو دور ہے یہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں مولا روزانہ صبح اٹھیں اور مولا سے ہم اہد کریں مولا ہم آپ کی بیعت میں ہیں مولا آپ کی ولایت میں ہم ہیں دنیا کی طاقتیں اپنی تمام تر ناکام کوششے کر لیں لیکن ہمیں آپ کی محبت سے جزا نہیں کریں تو یہ اہد ہے ہم اپنے وقت کے امام سے روزانہ صبح میں کریں امام جعفر صادق علیہ السلام اکشارت فرماتے ہیں جو شخص دعا اہد کو چالیس صبح مسلسل یہ نہیں کہ آج ہم نے یہ دعا پڑھی کل ہم نے نماز قضا کر دی پھر تیسرے دن نہیں چالیس روز جو شخص دعا اہد کنٹینیو پڑھے گا امام جعفر صادق علیہ السلام اکشارت فرماتے ہیں کہ وہ شخص قائم کی انصار میں سے ہوگا وہ شخص میرے بلکن قائم کے ناصروں میں سے ہوگا مددگاروں میں سے ہوگا اور اگر وہ ظہور سے پہلے مر جائے یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو خدا اس کو اس کی قبر سے باہر نکالے گا کہ جاؤ اپنے امام کے خدمت میں جاؤ اپنے وقت کے امام کے خدمت میں جا کر ان کی خدمت کرو ان کی نصر کرو یہ دعا اہد پڑھنے کا بہترین ثواب ہے اللہ کی طرف سے بہترین اچھا یہی پہ یہ دعا کا ثواب ختم نہیں ہوا بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام وقت اشارت فرماتے ہیں کہ دعا اہد میں جتنے کلمیں ہیں ہر کلمیں کے اے بس اللہ ہزار نیکیاں اس پڑھنے والے کے نام آمان میں مکھے گا اور اسی کے مطابق اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا گناہوں کی بخشش کرے گا امام زمان علیہ السلام کی دعا کے متعلق یہ روایت ہے کہ جو دعا امام سے منصوب ہو جائے اس کی تلابت اگر ہم اور آپ چالیس روز تک اگر اس دعا کو پڑھیں تو اللہ ہمیں امام کے ناصروں میں شمار کرے گا اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو قبر سے باہر اللہ نکال کر کہے گا کہ جاؤ اپنے وقت امام کی خدمت کرو اور اس دنیا میں بھی یعنی ظہور سے پہلے روزانہ ہم اسے معمول بنا لیں روزانہ ہم اپنے بندگی کا تلیوز بنا لیں کہ دعا اہد ہم روزہ چالیس روز تو ایک ہم اپنا وہ روٹین پوری کریں گے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے متعلق ہم امام کے لیے یہ عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا شمار امام کے ناصروں میں ہو لیکن امام کا ایک چاہنے والا امام کا ایک ماننے والا ایک امام کا شیعہ وہ اپنے آپ کو اس دعا سے کبھی جدہ نہیں کرتا لہذا کوشش کریں جب کس ایک دعا سے ہم اپنی زندگی اپنی صبح کا آغاز کریں گے تو یہ غیبت کی تاریخ امام زمان علیہ السلام کی یاد سے پرنور ہو سکتا یہ امام زمان علیہ السلام کی یاد امام کے ذکر سے ہماری یہ تاریخی چھڑ سکتی ہے اور اسی طرح ہم اپنے قدم کو گناہوں سے باہر نکال کر اس واضیت تطہیر کی تلف لے کر جائیں گے کہ جس کے متعلق اللہ کہ لے یو زبانکم رجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطبیرہ کہ یہاں تو وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کے پاس پاکیزگی ہے جن کے پاس صرف اور سے تحارت ہے اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہر طرح کے لچ سے دور رکھا ہے اب جو لوگ امام زمانہ کی معرفت سے دور ہیں جو امام زمانہ کی عقیدے سے دور ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی محبت سے دور ہیں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں وہ تتحارت سے دور ہیں پاکیزگی سے دور ہیں تو اپنے آپ کو اپنے وجود کو گناہوں سے پاس کریں اس دعا کا ہم روزانہ ورد کریں اس دعا کی روزانہ تلاوت کریں اور غیبت کے اس تاریخی کو ہم امام زمانہ کی عقید سے کوئی نور منا کریں سبحان اللہ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اثر غیبت کو اثر ظہور میں جو ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور ہر گزرتے ہوئے لحظے کے ساتھ ہر گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ ہر گزرتی ہوئی کھڑی کے ساتھ اپنے امام کے اس عظیم الشان انقلاب سے قریب تر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں جس کا وعدہ پروردگار نے کیا اور لسان صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آئمہ اتھار علیہ السلام کی لسان صادق سے جو ہے وہ ہم نے بار بار اس کو اس اعلان کو سنا اور اس میں شامل ہونے کے لیے اور اس کی صحیح و کوشش کرنے کے لیے جستجو کرنے کے لیے ہم نے متعطر دفع جو ہے اس پتاقید دیکھی ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے کہ ہم اس دور سے اس انقلاب سے اور اس جس میں ہمیں متصل ہونا ہے اس سے جو ابھی فرصت کے لمحات ہیں جس میں ہم نے زمینہ سازی کرنی ہے اس کو کس طرح سے ایام نور بنا سکتے ہیں اس کو مسیرت النور میں جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبل آپ نے اس کو بیان کیا تھوڑی سی بات کو مزید اور آگے بڑھائیں گے کہ امام زمانہ احمد السلام روی بار وعد الفدا کی خدمت میں خدمت کرنے کی فضیلت جو ہے وہ کیا بتائی گئی ہے کتب احدیث میں اس پر روشن ڈال دیں اور ایک مومد اس فضیلت کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے اس سے کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان شاندار اور مبارک ترین گھڑیوں اور ساتھوں سے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے اور ہماری کوشش اس انداز میں ہو کہ ہم جو اہل بیعت علیہ السلام کی تعلیمات کو حاکم کر رہے ہیں اہل بیعت علیہ السلام کے پر حاکم کر رہے ہیں ان کے چاہنے والوں تک بہت آسان اور عام فہم زبان میں جس زبان سے وہ واقعیت ہیں جس لہجے سے وہ واقعیت ہیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ حادیث کے مفاہم کو امام کے چاہنے والوں تک پہنچا سکیں جتنا ممکن ہوتا کہ ہماری زندگی کو کمال تک پہنچنا چاہیے جتنا ممکن ہوتا کہ ہماری زندگی کو خدا تک پہنچنا چاہیے جتنا ممکن ہوتا کہ ہماری زندگی کو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت پہنچنا چاہیے جتنا ممکن ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف جائیں قرآن مجید کی آیت کا مقوم ہے کہ نیکی کی طرف سبخت کرو نیکی کی طرف جلدی کرو اس لیے کہ جو چیز تمہیں آخرت میں فائدہ دینے والی ہے اس چیز کے لیے تم اگر اپنے آپ کو پیچھے کر لوگے تو تم سے زیادہ دھاٹا اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ نقصان دے نقصان میں رہنے والا اور کوئی نہیں ہے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم شئے اس دور میں ہم اور آپ زندگی گزارے ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا دور ہے یہ امام زمانہ کی ولایت کا دور ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کے اقتدار کا دور ہے علیہ شیعہ تم اپنی قسمت تو دیکھو تمہیں امام زمانہ بلا ہے تو ہم اور آپ اپنے شکوے کی غربت کی ڈائری کو نہ کھولیں بلکہ ہم اپنے عقیدے کے اس شہنشائی کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام جیسا امام عطا کیا ہے وہ امام کے جو ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان وہ امام کے جو امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ ایک شفیق پدر کی طرح ہوتا ہے ایک انیس مونیس و حمدم کی طرح ہوتا ہے تو جتنا ممکن ہو سکے ہم اور آپ اپنے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کے بہانے کو تلاش کریں ہم کوشش کریں کہ ہم کون سا کام کر لے جائے کہ اس میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت ماشاءاللہ اہل بیٹ ٹی وی کا پہلاؤ اس کی وسط بہت زیادہ ہے غالباً پچاس ممالک سے زیادہ اس چینل کو لوگ دیکھتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دو سو ممالک سے زیادہ دو سو ممالک ماشاءاللہ دو سو ممالک الحمدللہ تو اتنا زیادہ پھیلاؤ بہت دور تک اس کی آباب جاتی ہے تو ہم بس اتنا انجز کریں کہ ہم بہانے کو تلاش کریں کہ کس طرح ہم جو بھی کام کریں وہ کہیں نہ کہیں اس کی انتہار خدمت امام زمانہ پر کہیں نہ کہیں اس کا انجام امام زمانہ کی نسرت پر اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد خدمت امام بنا لے تو یہ خدمت امام ہمیں توحید تک بھی لے کر جائے رسول اللہ کی رسالت تک بھی لے یا جملہ بدل کر میں یہ کہوں کہ خدمت امام سامرہ کے اس علاقے کو ہم تصور کریں اور سامرہ کی خدمت کتنے احساب کو اپنے دل میں اپنے فکر میں اپنے وجود میں جگائیں بے ایک وقت ہم مکہ بھی پہنچ سکتے ہیں مدینہ کا بھی سفر کر سکتے ہیں اس کے بعد نجر بھی جا سکتے ہیں کربلا بھی جا سکتے ہیں خوراستان بھی جا سکتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں حدیث بیان کروں کہ یہ خدمت امام کی جو فضیلت ہے اللہ حضور اگر اس حدیث کے مقبول کو میں واضح کر لے جاؤں تو شاید آج کا پروگرام یقیناً ہمارے لئے مفید ثابت ہوگا امام زمان علیہ السلام کے لئے دو ہزار بائیس میں آغا علی مصبی یا رومان لزبی اسی بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ فقہ جعفری کے جو بانی ہیں جن کی تعلیمات آج دیکھیں اس مصبت کے دائرے سے نکل کر انسانیت پر جو احسان ہمارے لئے آپ کے چھکے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہوا علم کے میدان میں علم کی کائنات میں امام کے شادردوں نے جس طرح آفتاب و مہتاب بن کر روشنیاں پھیلائی ساری دنیا میں جن کا آج نام ہے چاہے کسی بھی علم کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کی انتہا کہیں نہ کہیں محمد علیہ السلام کی چوکت پر ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حمد چھٹے امام ہے ہمارے آپ کے وہ امام جن کی یونیورسیٹی کے حوالے سے گفتگو ہوتی جن کی مدرسے کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ کئی مذاہب کے جو امام ہیں وہ ہمارے چھٹے امام کے مدرسے کے شاگرد ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر مجھے دو سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوں تو ہم اور آپ جسمت امام زمانہ کا جذبہ نہیں لے رہے بلکہ ہمارے آپ کے چھٹے امام کی یہ حدیث سنیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس دور میں کہ جس دور میں امام زمانہ ابھی کئی نسل کے بعد امام زمانہ کی گلادت ہونے والی دو سو چپنی گری لیکن اس سے پہلے جس امام کا دور گزر رہا اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ سے لی تک یارویں امام تک ہر اللہ کے اس نمائندے نے نبی نے یا امام نے ہر زمانے میں اپنے وقت کے لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے متعارف کر آیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بشارت دی ہے خوشخبری دی ہے کہ ایک آنے والا آئے گا جالہ حق آگیا باطل چلا گیا باطل کو تو جا نہیں تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی امام زمانہ کی خدمت کی تمنا کی اللہ کو آتا ہم واقعین اگر اس دور میں امام زمانہ کی خدمت کر رہے ہیں تو دور اکت اللہ کی بارگاہ میں نماز شکرانہ پڑھیں کہ یا اللہ تو نے یہ فضیلت ہمیں عطا کی کہ جس کے متعلق خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بڑی خوبصورت امام بیان کرتے ہیں بسم اللہ وحمن الرحیم امام کی صدیز کو اللہ کے نام نامی شہم اور آپ شروع امام بیان کرتے ہیں اگر میں اپنے اس پرزند امام زمانہ علیہ السلام تو مطلق امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اگر میں قائم سنے زمانے کو در کر لوں تو میں اپنی حیات کو اس کی خدمت کرنے میں بڑھا رہا ہوں اللہ وحباتہ وقت کا امام آنے والے امام سے مطلق کہہ رہا ہے کہہ کاش کہ اگر میں اس کے زمانے کو در کر لوں اس کے زمانے تک میں پہنچ جاؤں تو میں اس کی خدمت کرنے میں اپنی زندگی کو گزار دوں امام صادق علیہ السلام کی یہ تمنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں میں اپنی حیات تیبہ گزار دوں تو اس دور میں اللہ نے ہم اور آپ کا انتخاب کیا ہے ہم کیوں شکوا کرنا ہے یا اللہ ہمارے یہ ساتھ یہ بیماری ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے رس کی تنگی کی پریشانی ہمارے ساتھ ہے صحت کی خرابی کی پریشانی یہ دنیا مقام عبتلا ہے یہ دنیا مقام امتحان ایک مومن کے لیے یہ دنیا اددنیا سجن للمومن دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اس قید خانے میں ہماراں کیوں طلب کر رہے ہیں آرام کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اس دنیا میں ہمیں اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اگر آرام حاصل کر کے ہم اللہ کے اس عقیدے سے امام زمانہ کی خدمت سے دور ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہت ہمارے لئے یہ رہت نہیں بلکہ آفت ہے تو ایک مومن ایک امام کا چاہنے والا اگر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ خدمت کے بہانے کو تلاش کرے مثلا میں ایک مثال دے دوں کہ کوئی ایک ایسا بہانہ تلاش کرے کہ بہت آسانسا طریقہ میں بتا دوں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کا امام کی کوئی حدیث خود پہلے یاد کرے کتاب پھولے امام کی ایک حدیث کو یاد کرے اور امام کی کسی چاہنے والے کو سنا دیں وارس ایف کے خود اپنے ہاتھ سے لکھے حدیث کو اگر اپنے ہاتھ سے ٹائپ اگر ہم کریں گے خران مجید کی آیت کو اپنے ہاتھ سے ٹائپ کریں گے تو اس کا بھی خدا کی بارگاہ سے ہمیں اجران سواب ملتا ہے نہ صرف یہ کہ ہم کوپی پیس کر لے جائیں تو اس طرح امام کی ایک دوسرے کے درمیان ہم کنوے افیم کریں گے تو اس کا بھی سواب ہمیں ملے گا ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ شاید اس طرح کی حدیث کے اندر مفہوم تھا کہ جو کلام پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے آیت کو لکھتا ہے جب تک وہ آیت کاغذ کے اوپر لکھی رہتی ہے محفوظ رہتی ہے مطلب بہت دفعہ بعض کاغذ بج جاتے ہیں اور قدیم ہو جاتے ہیں جب تک وہ تحریر اس کے اوپر سبت رہے گی لکھنے والے کو اس کا آج و سواب جاتا رہے گا تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس سے آپ کی بات متصل ہو گئی میں امام زبانہ علیہ السلام کے جد امجد امیر المومنین شہن شاہ غدیر فلت جناب ابو سراب امام المستقین یاسوب الدین حضرت علی بن عبی طالی علیہ السلام کی حدیث اور ان کی فضیلت کے حوالے سے روایت یاد آ رہی ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت ہے اب بیان کرتے ہیں کہ جو شخ بھی میرے وسیع میرے جانشیر میرے بھائی علی کے فضائل کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے تب تک اس کے نام آئے عمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے اور وہ گناہ اس کے عمال میں ہے اللہ اس گناہ کو مٹاتا رہی ہے جو فضیلت علی کی ہم اپنے ذہن سے کہہ رہے ہیں ہم علی کے فضائل سنا رہے ہیں جب تک وہ فضائل ہم سن رہے ہیں اپنے کانوں سے تو جو گناہ کانوں سے کیے گئے اللہ ان گناہوں کو بخش دے علی کے فضائل کو اپنے آنکھوں سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں مثلا ہمارے گھر میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر کی دیواروں پہ حدیثوں کو خوبصورت ڈیزائن میں خوبصورت ایک ایسا فریم بنا کر جب اپنے گھر کی دیواروں پہ لکھیں مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکرو علی ان عبادہ تو حدیث پیغمبر ہے کہ اگر ہم نے اپنے آنکھوں سے اس حدیث کی تلاوت کی حدیث کو دیکھا تو جو گناہ ہماری آنکھوں سے کیے گئے ہیں علی کے صدقے میں اللہ ان گناہوں کی مفیرت کرتے ہیں سبحان اللہ جو فضائل ہم نے اپنے کانوں سے تنے ہیں جو فضائل اپنے دہن سے علی کے بیان کر رہے ہیں تو یہ فضیلت صرف مولا کائنات تک نہیں ہے اولونا محمد وعصتونا محمد وعصتونا محمد وکلونا محمد یہاں سب کے سب محمد ہیں یہاں سب کے سب علی تو اگر ہم اپنے وقت کے امام امام الزمان علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کی دیواروں پہ ایسے لوگوں کی تطویریں نہ لگائیں کہ جو سیدھے ہمیں جہنم کی طرف رہ جانے والے ایسے لوگوں کے قول کو نہ لگائیں کہ جن کی تحریر پڑھنے کے بعد ہماری تقدیر خراب ہونے والے ہیں بلکہ ایسی تحریروں کو اپنے دیواروں کے لئے زینت بنائے کہ جن کی تحریریں خانہ کعبہ کے دیواروں پہ لڑکا دی گئیں تو خانہ کعبہ بھی مسکرانے لگ ہم ان کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ نے صادف فضیلت کیا لیا ہے جنہیں اللہ نے صاحب عظمت بنایا ہے تو ہم اور آپ خدمت امام کا بہانہ تلاش کریں نہ یہ کہ ہم یہ پوچھیں کہ امام کی خدمت کیسے گئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ امام کے ایک حدیث کی تلا اب غیبت کا یہ دور ہے انشاءاللہ 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 اللہ سب دعا کریں یا اللہ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ کے دور میں تاجیل فرمائے امام زمانہ کے قطعہ سلام کے دعور کی دعا کرنے کے فضائل صاحب مکیالو مکاریم نے بہت سی فضیلتیں بیان کریں میں اس میں سے دو تین فضیلت آپ کی خدمت بیان کروں جو شخص روزانہ مثلا ہم اور آپ اٹھے اور اس میں کے بعد ہم نے کہا یا اللہ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ کے دور میں تاجیل فرمائے صاحب مکیالو مکاریم بیان کرتے ہیں جو شخص امام زمانہ کے دور کے دعا کرتا ہے اس کو بہت اللہ سوا بتا کرتا ہے بہت سی فضیلتیں اسے عطا کریں اس میں سے چندے کیے کہ جو امام کے دور کے لئے دعا کریں اس کے لئے صدیقہ تاہرہ سیدہ نسائل عالمین حضرت انسیہ غورہ فاطمت زہرہ اس شخص کے حق میں دعا کریں جس شخص کے حق میں بیوی فاطمہ دعا کرتے ہیں اس کے قسمت کے تو نیارے ہو گئے اس کے قسمت کو تو اللہ نے غدیر عطا کرنی جو شخص امام کے ظہور کی دعا کرتا ہے اللہ کی راہ میں ہزار گھوڑوں کو آزاد کریں یعنی راہ جہاد میں پیش کرنے کا اسے اللہ ثوابت کرتے ہیں حج اور دورے کا ثواب اللہ اسے عطا کرتے ہیں تو ایک دعا اللہمہ عجلِ بلیکل فرج کہہ کر ہم اپنے آپ کو ان معزیلتوں سے قریب کرتے ہیں یہ جو غیبت کا دور ہے یہ غیبت کا دور یہاں مشکلات کا دور ہے وہی مومن کے کمال میں اضافے کا بھی دور کیسے کیسے علماء گزریں کیسے کیسے امام کے چانے والے ایک تاریخ میں گزریں کہ جو امام زمانہ لے تھا تو وہ سلام کی خدمت کا بہانہ تلاش کر اچھا میں پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت بعض لوگ ہیں مثلا اہلِ بیت ٹی وی کا یہ پروگرام یا مختلف چینلز کے جو پروگرام ہے یا مختلف ہمارے دینی بھائی بہن جو سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کر رہا ہے وہ اس استعمال کے ذریعے امام زمانہ کی خدمت کر رہا ہے ایک پروگرام ہفتے میں ہم اگر امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وقت کر دیں منصوب کر دیں کہ ہفتے میں ایک دن ایک پروگرام ہوں امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کریں جہاں تک یہ پیغام جائے امام زمانہ کے سہانے والے اس پیغام سے قریب ہو کر جو چیز ہمارے اندر کمی ہے جو برائی ہے ہم امام کے ذکر سے اس برائی کو دور کر کے امام کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائیں تو یہ بھی خدمت امام کا ایک بہتریز لکھا ہے امام سعجی علیہ وسلم نے کہا اے کاش کہ میں اس زمانے کو در کروں تو اللہ نے ہمیں وہ زمانہ آتا کہ ہمیں زمانے سے فائدہ اٹھا ہے لمحہ لمحہ ہمارے لئے سواب رہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت اچھا جہاں پر یہ بہت زیادہ فضیلت کا دور ہے مہا پر بہت زیادہ خطنناک بھی ہے بعض ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیونکہ شیطان کا وار کسی وقت بھی کسی کے اوپر بھی کسی جگہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور وہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے اور اسی کے پاس جائے گا جس گھر میں وہ دیکھے گا کچھ مرنہ چور خالی گھروں میں آیا نہیں کرتے تو اس میں ہوشیار رہنے کی کتنی کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو دیندار بھی ہوتے ہیں دین کو بھی جانتے ہیں مگر راہ سے بھٹک جاتے ہیں بعض جو ہے وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں خمسخوری ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں بہت سارے معاملات ہیں اس پر ہوشیار رہنے کی اس پر کچھ نصیت فرمائیں کس طرح سے ہوشیار رہا جائے یہ یقیناً ہمیں اس بات پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ جہاں بھولائی ہے وہاں امام امام علیہ السلام ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں ہم قاتل کی بھی تعلیم کریں مقتول پہ بھی گریہ کریں ہمارے لیے قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ تو یہ ہمارے یہاں امام الزمان علیہ السلام کے حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم واقعاً امام الزمان علیہ السلام کے جانسار بننا چاہتے ہیں امام الزمان علیہ السلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ ہماری آنکھوں سے امام الزمانہ اُجل ہے امام الزمانہ کی نظروں سے امام الزمانہ کو اللہ نے عین اللہ بنایا ہے کیونکہ آگا وہ جو مقتل میں جو مقتل میں واقعہ ہے کیونکہ مقتل میں جو مورا کی انگوشتری کے لیے جس نے انگوشت مبارک کو قطع کیا وہ رو بھی رہا تھا اور کاٹ بھی رہا تھا جب اس سے پوچھا کہ کیوں کر رہے ہو تو کہا کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو دوسرا پھر لوٹ لے گا وہ جانتا بھی تھا کہ کس کی جو ہے وہ انگوشت کو وہ قطع کر رہا ہے تو ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو جانتے دین کو اس کی کہرائی ہیں جو اس کے عذاب کو بھی روتے بھی جاتے ہیں اور مال قوم کا کھاتے بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی نصیت ساتھ ساتھ ہوئی چاہیے کہ خوف خدا کریں ذرا اور ان چیزوں کو سمجھیں بسم اللہ ببناہ یقین ہے امام الزمانہ علیہ السلام کے لیے ہم ہنڈرڈ پرسل شیور ہو جائے کہ برائی کے ساتھ ہم امام الزمانہ سے خریب ہی ہیں ہم یہ یقین مان لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس پر امام کی گہری نظر ہم امام الزمانہ علیہ السلام سے لمحے بڑھ کے لیے بھی دور نہیں ہوتا ان کی نظر سے ہم کہیں غائب نہیں ہیں ہم چاہے رشیہ ہوں جاپان ہوں امریکہ ہوں انڈیا ہوں پاکستان ہوں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے وہ مولا کائنات کے وارث کے تسلط میں ہے یہ وہی امام الزمانہ ہے جن کے جدن امولی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا تھا یہ وہی امام الزمانہ ہے کہ جن کی دادی کی چوکٹ پہ عرش سے تارہ اترا تھا یہ وہی امام الزمانہ علیہ السلام ہے کہ جن کے جد امام حطن محمود نے کہا تا امہ زہرہ کل مدینہ میں عید کا دین ہے مدینہ کے سارے بچے نیا لباس پینے گی ہمارا لباس کہا ہے تو شہدادی نے کہا رہا کہ ہمارا لباس درزی کے یہاں گیا ہوا ہے تو خیات الحسنین حضرت رضوان دروازے بطول پر آئے اور کھٹ کھٹ آگے جب پوچھا گیا کون تو کیا کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں یہ اس نے نہیں کہا کہ میں دربان جنت ہوں اس نے یہ کہا جو بی بی نے کہا تھا وہی اس کے لیے فدیلت ہے اس نے کہا کہ میں خیات الحسنین میں حسنین کا درزی تو امام الزمانہ انہی کے جانشیل ہیں امام الزمانہ میں انہی کا جلوہ ہے امام الزمانہ میں انہی کا اقتدار ہے امام الزمانہ کے قبضِ خدرت میں انہی کی طاقت ہے تو امام زمانہ کی نظر سے ہم اور آپ اوجل نہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے وقت کے امام کو ہم نہ غافل رکھ سکتے ہیں نہ امام زمانہ نسا تو سلام سے ہم کہیں بچ کر جا سکتے ہیں ہم جو بھی جاں کر رہے ہیں مذہبی ناموں پر کیونکہ مذہبی ناموں پر فروڈ ہوتے ہیں ہماری آفیس میں ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے سی سی ٹی کیمرہ ہم قلقل انسانوں ضعیفہ کی تفصیل ہیں قرآن کی آیت ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے تو ہم نے اپنے آفیس میں سی سی ٹی کیمرے لگا رکھتے ہیں تو اگر کمپنی کا بوس کمپنی کا ڈائیکٹر سی سی ٹی کیمرہ لگاتا ہے کہ ایمپلوائی جتنی دیر رہے صبح نو تے شام سات بجے تک تو اب وہاں جتنی دیر اس آفیس میں لوگ بیٹھے رہیں گے بلکل ویل ڈسپلین تہذیب کے ساتھ ذرا بھی چوری نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ ان کے ذہن میں ایک عقیدہ ہے کہ یہ کیمرہ جو ہے بوس کے پاس ہے یہ ریموٹ بوس کے پاس ہے اس کی نظر ہے میں دائیں گم رہا ہوں میں باہیں گم رہا ہوں میرا چبلے کی طرف ہے میں کاؤنٹر کھول رہا ہوں یا نہیں کھول رہا ہوں تو ہم ذرا سا اپنے آپ کو بیدار کریں ہم جیسا انسان اپنے ایمپلائی کو چوبیس گھنٹہ ہے یا دس گھنٹہ بارہ گھنٹہ اپنے یہاں بلاتا ہے تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اللہ جو ان اللہ علا کل شہین قدیر کا مزدع ہے اس نے اس کے جو کیمرے ہیں وہ کیمرہ کیا ہے اس نے اپنی آنکھ بنائی ہے اس نے این اللہ بنائے ہیں کوئی علی ابن ابی تالیب ہے کوئی حسن ہے کوئی حسین ہے کوئی زین العابدین کوئی بھومد باقر کوئی جعفر سادق کوئی موسیع قاذب کوئی علی رضا کوئی محمد تقی کوئی علی نقی کوئی حسن اسکری کوئی امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مواجد فرجم تو ان کی نظر سے ہم کیسے اوجھل ہو سکے تو عقیدہ مہدویت سے اگر ہم انکار کرنا ہے تو اصل میں یہ عقیدہ توہیز سے انکار اگر ہم امام زمانہ لیتا تو وہ سلام سے پرار افتیار کریں گے تو یہ اللہ کی قدرت سے ہم پرار افتیار کریں تو اگر ہم اپنے آپ کو محذب بنانا چاہتے ہیں تو سرینڈر کر دیں امام کی بارگاہ اچھا یہ ایسے لوگوں کو خوف کیوں نہیں آتا ایسے لوگوں کو خوف کیوں نہیں آتا ایسے لوگوں کو خوف کیوں نہیں آتا لوگ لے جاتے لوگوں کو زیارت کے نام پر وہاں جا کر جو ہے وہ سالہ صاحب بھاگ گئے بعض تو پاسپورٹ تک لے گئے لوگوں گیا وہ بے یاروں مدد گار میں نے خود دیکھے ایسے لوگ بات بھی کیے بیچارے کیوں خوف کیوں نہیں آتا اس اب کرنے کے لیے خمز کو لیں گے یہ کام کیا جائے گا وہ کیا جائے گا غریب مومنین ساداد کا مال اپنے باپ کا مال سمجھ کے کھا گئے تو بیک مانگ رہے ہیں پیسے دے دو یہ کام کریں گے کھا گئے اس پر خوف کیوں نہیں آتا کہ کل گردن پہ شمشیر رکھی جائے گی کیوں خوف نہیں آتا گناہوں کی قصرت کی وجہ سے انسان اتنا جری ہو جاتا ہے کہ انسان کو پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کام سے خداوند کریم اس سے خوش ہے یا خداوند کریم نہ رہا اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی کسی گناہ کو حفیر نہ جانا بعض لوگ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اکثر یہ معاہ نے وہ تو برا چھوٹا وہ تو اللہ معاف کر دے گا روایتوں میں کہ جس دن تم نے یہ کہا اپنے گناہ کے مطلعے یہ تو بڑا چھوٹا ہے وہی گناہ کبھیرہ ہے تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے اللہ نے جو کام تمہارے ہی ذمہ داریاں بنائے گی جو رسپونسپلیٹی تمہاری تم نے اللہ والے کام اپنے ذمہ میں لے لی اللہ نے جو تمہارے ذمہ کام کیا تو اس کو تم بھلے ہوئے ہو تو آج جو گناہ ہو رہا ہے ابن ملجم لعنت اللہ علیہ مولا علیہ کا قاتل بس لگائی تو مولا علی نے ایک سوال کیا کیا میں تیرے اچھا امام نہیں کیا جس کے نصیب میں جہنم ہو جس کو جہنم یاد بلا رہے اس کا کیا کیا جا سکتا اب یہ آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے انگوشتری اتارنے والا جمال ملعون اسی تاریخ پر ہے تو وہ اونٹ کا سارباند ہے یعنی اونٹ کی سواری کو لے کر جمال اسی سے جمل سے ہے اس کی سواری کو لے کر آتا جاتا تو وہ انگلی بھی کہا تھا رو بھی رہا اس لئے کہ وہ آل محمد کی پدیلت جانتا تھا تو گناہ انسان جب اتنی کسرس سے کرنے لگتا ہے تو اس کے یہاں سے پھر خدا کا خوف ختم ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے کہا کہ جب تم بہت زیادہ گناہ کرنے لگ اور اس کے بعد بھی دیکھو کہ تمہارے یہاں نعمتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو معافی مانگو کہ اللہ نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ تو نہیں چھوڑ دی ایسے لوگ ایسے لوگ لوگوں سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم پھل پھول رہے ہیں ان کو یہ نہیں سمیمی آ رہا ہوتا کہ وہ رسیوں کی دراز ہو رہی ہے اور ابھی کھچے گی اگر دم بہرحال بہتوں کے پیٹ پھولے ہیں جن کے مطلب حدیث پیغمبر بھی ہے کہ تمہارا پیٹ کبھی نہیں مرے گا تو یہ پھل پھول جو ہے یہ کارٹی اور کارٹی خال المومنین خال المومنین کے لیے تو واضح طور پہ بہرحال اب اس کی صف میں جتنے بھی آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے آج ایک جوان جو قوم کا ایک جوان ہے متدین ہے متقی ہے پریزگار ہے اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے ان کی راہ میں قربانی دینا چاہتا ہے دنیا کے اندر جو امام کا مشن ہے کہ امن سے اس کو بھر دیا جائے نہاق خون کو روکا جائے چوری چگاریوں کو روکا جائے فرادیوں کو معاملہ ان کا ختم کیا جائے ظالم کے ہاتھوں کو قطع کر دیا جائے اور مظلوم کی دادرسی کی جائے اس مشن میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے اور امام کا انتظار کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بنیادی طور پر کیا ہیں کہ وہ زمینہ سازی کے اندر اس زمینہ ہموار کرنے میں جو ہے وہ اس کو اس طرح کے چور ڈکیتوں سے بھی بچ رہا ہے جو نام بھی لے رہے ہیں دین کا حلیہ بھی اختیار کیا ہوا ہے نام بھی لے رہے ہیں دین بھی جانتے ہیں مگر ہیں شاتر ہیں چور تو ان چوروں سے بھی بچتا رہے اور اپنے دین کو بھی سالم رکھے تو اس کی کیا زمینہ داری ہے کیا کرے ہو غیبت ہے حضرت امام زبانہ میں ایک نوجوان ایک جو زمینہ داری ہے وہ زمینہ داری ہے کہ وہ ابھی جوان ہے وہ عالم شباب میں ہے اللہ نے اسے قوت اتا دیا اللہ نے اسے طاقت اتا دیا تو میں اہل بیٹ ٹی وی کی اس عقیم پروگرام سے جو امام زمانہ اسلام سے منطوب ہے میں اپنے تمام نوجوان بھائی بہنوں سے بیدارش کروں گا کہ ابھی سے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کا یہ ارادہ ہو چکا ہوگا اور اگر نہیں ہے تو یہ پروگرام دیکھنے کے بعد اس وقت آپ اہد کر لیں اور اپنے آپ تو اسی وقت سے امام زمانہ کی کمپنی کا امپلائی قرار ہے آپ اپنے وقت کے امام سے آپ کی کمپنی کا نوکر بنا دیا مولا میں جوان ہوں میں نوجوان ہوں میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بس آپ کی نوکری میں گزار دوں اب وہ نوکری کس انداز میں ہونی کیا مثلا آپ لندن میں آپ جوب کر لیں پرائیوٹ جوب میں کئی ہوں گے گورنمنٹ جوب میں ہوں گے اس کو کیسے امام زمانہ ساتھ وقت سلام کی نوکری آپ پرار دے سکتے ہیں وہ میں آپ کی خدم پیش کرنا ایک نوجوان ایک جوان اپنے وقت کے امام امام زمانہ ساتھ وقت سلام کا کس طرح نوکر کس طرح امام کی خدمت میں ایک امپلائی کی طرح اپنے آپ کو پیش کرے گا اور اپنی زندگی کا ڈیریکٹر امام زمانہ کو منائے اپنی زندگی کا سب سے جو قدرت رکھنے والا کوئی اگر ہے تو وہ امام زمانہ ساتھ جب اپنی ذہن میں یہ بیدار کر لیں کہ میرا کوئی اگر مالک ہے میرا کوئی اگر بوس ہے تو وہ میرے وقت کا امام ہے تو پھر کسی بھی انسان کا خوف آپ کو نہیں اس لئے کہ ہمارا جو امام ہے وہ ہمارا سب کچھ ہے ہم اس کی نوکری کر رہے ہیں اب اس کی نوکری میں اگر کوئی چیز ہمارے خدم کے آگے آئے تو ہم اپنے وقت کے امام سے تبقل کریں ایک نوجوان میں آپ کے خدموں میں چند پوائنٹس بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کس طرح اپنے وقت کے امام امام زمانہ کی نوکری کر سکتے مثلا چاہے وہ عبادت کی دنیا ہو نماز پڑھتے صبح زہر کی مغرب کی اشار یہ جو عبادت کا میدان اس میں بھی ہم نوجوان رہے ہیں سستی نہیں ہونی چاہیے اس عبادت الہی میں بھی ہم عالم شباب میں رہے ہیں اگر رمضان کا مہینہ آ رہا تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم روزے سے زندگی بودھا یعنی عبادت الہی میں بھی ہم امام زمانہ کی امپلائی ہیں اللہ کی عبادت میں اللہ کے سجدے میں کوئی کمی نہیں چاہیے اس کے بعد معرفت امام زمانہ کی معرفت دین کی معرفت اہل بیعب کی معرفت خدا کی معرفت حاصل کرنے میں اس میں بھی ہم بوہے نہیں ہو جائے اپنے آپ کو کمزور بلکہ نوجوان کی طلعہ حبیب ابن مظاہر کی اس زندگی سے بھیک مانگے کہ اس عمر میں بھی حضرت حبیب مظاہر نے اپنے وقت امام کی نسرت کے اس مشن کو آگے بڑھایا کہ تمام تر زوف ایک طلق لیکن نسرت امام کا ارادہ جو انہوں نے کیا تو آج جو بھی امام حسین کی ذریع پر السلام اللہ کہنے جاتا ہے وہی سے پہلے حضرت 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 مظاہر کی قبر مانویت یعنی روحانی کی جس طرح ڈاکٹر نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ اگر روزانہ آدھے گھنٹی اگر آپ صبح میں واق نہیں کرنے جائیں گے تو آپ کی بڑی خراب ہو جائیں تو اچھا لگتا ہے ہمیں کھانے میں لیکن ڈاکٹر نے کہ اگر آپ میٹھا چھوڑے اگر آپ چائے میں ذرا بھی شکر ہوئی تو پھر ڈائیبیٹیز بڑے اور پھر آپ نلیلہ وین نیلے راجون محب میں ہو جائیں گے تو ہمیں بہت پسند ہے میٹھا لیکن ہم نے ڈاکٹر کے کہنے پر اسے چھوڑ دیا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ گناہ کروگے تو تم امام زمانہ سے قریب نہیں ہو تو یہ جو مانویت ہے جس جسم کو مضبوط کرتے ہیں اسی طرح اپنی مانویت کو اپنی روح کو مضبوط کریں اس میں بھی ہم نوجوان رہے ہیں جوان اس میں بھی برہاپے کا کوئی شاہبہ نہیں ہونا چاہئیے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چاہے کام ارادہ ہے اس میں بھی ہم امام زمانہ سے مدد مان کر اپنے آپ میں طاقت پیدا دیں اس میں بھی ہم جہاد کریں حلال طریقے دیں کہ فائننس اگر کمزور رہے گا تو کس طرح ہم اہلے بیٹی وی کو ڈونیشن دیں گے جو اتنا بڑا کام کر رہا اس مدرسے اس میدان میں بھی ہم نوجوان بنے رہے عالم شباب اور طاقت اور توانائی کے ساتھ امام زمانہ ساتھ کی محبت کے ساتھ وقت یدیدوں سے جہاد کریں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سیاست کا میدان کسی طرح کی کوشش ہم جس لائق ہیں ہم اس میں بھی جہاد کریں اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت عطا کی وہاں بھی ہم جائیں اور جو اس وقت ایک دشمن حاکم کے دربار میں وضعی کے طور پہ تھے لوگ تانہ دیتے تھے کہ امام کا چانے والا دشمن کے دربار وہ پریشان ہوگئے تانہ اور تنسل کر امام کی خدمت میں امام نے کہ لوگ کسی کے دربار لیکن اگر تم ہماری محبت کو اپنی زندگی کی امیری بنانا چاہتے تو کام ہمارا کرو پولٹکس میں جائیں سیاست میں جائیں تو سیاست میں جانے کے بعد ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدمت امام کر ہمارے حجود سے امام کے دین کی وسط میں اضافہ ہو رہا ہے امام زمان علی سلام کا چانے والا اگر کسی پلشان مبتلا تو ہم مدد کر سکے اس کے کام آس چاہے کوئی بھی میدان علم کا میدان ہو دینی میدان ہو اس میں ہم طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو امام زمان علی سلام کی خدمت پیش کریں یہ اس نوجوانی کو اس دیوانی کی بہترین جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی اس کو مخرج کر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں خدمت امام میں کبھی بڑھا پہ کش احساس نہ دی لائیں اگر کوئی ساتھ سال کے انسان ہے وہ بھی امام زمان کی خدمت میں موجودگی سے مزید استفادہ کرنے کی مزید اور کوشش کریں جو لوگ امام زمانہ روح ارواح اپنے وقت کے امام سے غافل رہتے ہیں اور غافل رہ کر زندگی گزارتے ہیں اس کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بھی ہے جو اپنے وقت کے امام کو جس نے نہیں پہچھانا اور جانے بغیر مر گیا وہ جہالت کے نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مرا تو انسان تو کسی چیز سے جاہل ہوتا ہی مگر جاہلیت کی موت مرا یعنی وہ کافر مر گیا اور چلا گیا وقت کا امام اس وقت بھی موجود وہ چاہے سامنے نہیں مگر مگر یہ کہ اس کو کس طرح سے اس غفلت کے پردوں کو چاک کیا جائے اور اگر کوئی غافل ہے اور غافل رہنا چاہتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس پر روشنی ڈال یقین وہ لوگ جو امام عزیز محمد محمد بھی کرتے ہیں امام پر اپنی بھی رہے اس کے باوجود اپنی زندگی بیجام مطلوسیتوں میں مطلوس ہے ان کے لیے لمحے شکریہ ہے کہ اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں اور اللہ سے توفیق طلب کریں کہ یا اللہ نے امام عزیز محمد عزیز لیکن وہ لوگ جو سب جاننے کے بعد ہی انجان بن رہے ہیں وہ لوگ جو سب کو جان کر بھی اپنے آپ خواب غفلت مبتلا کیوں میں یا تو بدقسمت ہیں یا تو بدنصیب ہیں یا پھر وہ جان بوچ کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف میں خدمت میں گیار میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کا مقوم بیان کرنا چاہتا ہوں امام بیان کر جب آخری زمانہ آئے جب آخری دور جس میں ہمارا بندگی گزار رہے وہ آخری دور وہ آخری زمانہ جس وقت لوگوں کے حالات امام حسن نے بیان کی کہ اس دور کے لوگ اتنا پریشان ہوں گے اتنی مصیبت میں گرفت ہوں گے اتنی مشکلات ان کے سامنے ہوں گی کہ ان کے سامنے کوئی اور راہ نجات نظر نہیں آرہی وہ ہر طرح سے پریشان ہوں گے ہر مصیبت میں گرفت آرہی اس وقت وہی شخص نجات پائے گا وہی شخص سکون کے ساتھ رہے گا جس کے دل میں میرے بیٹے امام قائم کی جو امام زمانہ کی محبت سے دور ہے جو امام زمانہ کی تعلیمات سے دور ہے یعنی جان کر بھی امام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر امام حسن 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 نے بیان کیا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے گا ہلاکت اس کے قریب ہے ہلاکت اس کا مقدر ہے تو اگر ہم اور آپ حلاکت سے بچنا چاہتے مشکلات سے بچنا چاہتے پریشانیوں سے بچنا چاہتے تو اپنے آپ کو امام زمانہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بات امام زمانہ ساتھ وقت سلام کی بلایت اور محبت کے ساتھ دنگی گزارنے والا بات اگر ہم نے اپنے آپ امام زمانہ ساتھ سلام کی تعلیمات سے دور کر دیا ان کی ولایت اور محبت سے ان کی معرفت سے دور کر دیا تو ہلاکت ہمارے قریب ہے اچھا میں ایک بات اور یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں بعض لوگ یہ سوچنے دنیا کی تمام تر جو آسائش ہیں دنیا یعنی ہمارے پاس بہت اچھا بنگلہ ہے ہمارے پاس بہت اچھی گاڑیا ہیں ہمارے بینک بیلنس ہم چاہیں تو کچھ بھی خرید رکھتے تو اسے زندگی کی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام وہ سیدھا لباس پینے ہوئے کھڑے تھے فیرون ہیرے جوائرات لے کر تختے بیٹھا ہوا یزید لانت اللہ کی حکومت دیکھ ایک تہائی دنیا پر اس کی حکومت لیکن اللہ نے جنہیں منتخب کیا تھا وہ بھوک اور پیاس کے عالم تو دنیا کی آسائش کو اپنے ساتھ رہت کریے نہ محسوس کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ ہم سے بہت خوش ہے اگر ہم واقعا امام زمان یا خدا اور دین پر عمل کرنے والے ہیں اگر فاقہ بھی کر رہے ہیں تو حضرت عبودر کی تاریخ یاد کریں کہ فاقہ کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پتھر باندھا تھا لیکن نرسالت سے انہوں نے بغاوت کی نہ ولایت امام کے بغاوت تو اپنی زندگی اگر حلاق سے بچانا چاہتے تو امام زمان کی ولایت اور ان کی تعلیمات اور عمل کرے اسی میں ہماری خوش ہی یہ دور بہت مشکل کا دور ہے اس میں بہت ساری پریشانی ہیں فائننشل اسٹریس ہے لوگوں کو باز جنگوں کے معاملات ہیں ہلڑ ہے آسمانی وارزی آفات کا سامنا نفسی کا عالم کوئی پوچھ نہیں رہا پھر پوری دنیا شدید مالی گراوٹ کے اندر اس کا بھی شکار ہے اس پر بہت ساری چیزیں مگر ہم دیکھتے کہ ہماری مدد کی جاتی ہے ہمارے سر پر خدا نے اپنی حجت کا سایا مسلسل اس کے ذریعے سے ہماری امداد ہوتی ہے اس حوال سے میں چاہوں گا کوئی تاریخی واقعہ اگر آپ پیش فرما دیں ہمارے پاس چھ منٹ باقی الحمدللہ ہم لا وارث نہیں ہیں ہم اس امام کی رعیت میں اس امام کی ولایت میں جنگی کو دار رہیت ہے جو کائنات کا مالک مختار امام زمان علی ساتو السلام کی مدد ہمارے دیئے ہر لمحہ ہے امام زمان علی ساتو السلام اپنے دانے والے کی ہر وقت مدد کر ہم امام زمان علی ساتو السلام کی میرا سے سامنے ہم امام کو فکار رہے ہم امام کو آواز تو دیں چھوٹی پہ چھوٹی مصیبت بھی اگر چھوٹی پہ پریشان بھی اس میں بھی امام کو آواز ہم گھر کی تنہائی میں چلے جائے مضوع کریں اپنے وقت کے امام یابا سال محید سلام علی صاحب زمان عربی نہیں کہتا اے میرے وقت امام آپ کہا اے فاطمہ زہرہ کے صورتے آپ کہا اے علی ابن عبی طالی کے فرسند آپ کہا اے وہ کہ جو اگر ہم پر سے نگاہ کرم ہٹالے تو ہم دنیا میں نسط نابود ہوئے اے میرے امام ہمارے مابا آپ سے مولا آپ کے رہتے ہوئے میں رسق تنگی میں مبتلا ہوں مولا آپ کے رہتے ہوئے اس قدر مجھے پریشان کیا ہوئے کہ مجھے کہیں بھی کوئی راستہ نہ کسی بھی پریشان نہیں میں مبتلا وقت امام کو آو میں ایک باقی آپ کے خدم بیان کر رہا ہوں بڑا عجیب ایک آیت اللہ آج بھی ماشاء اللہ نجف کربلا میں حوضے چل رہے اور دینی تل اللہ تی تربیت ہو رہی ہے اور دیکھیں کس طرح آج بھی نجف کربلا علم کا مرکز بنا ہو آیت اللہ قادم مقضلی بیان کرتے ہیں کہ کربلا مولا میں ایک استاد ایک آیت اللہ تھے کہ جو ہر مہینے کے آخر میں اپنے مدرسے کے طلاب کو وظیفے دیا گیا انہیں سکولرشپ دیا گیا ایک مہینہ آئیت کہ ان کے پاس پیسے کی کمی ہو جائے اور تاریخ قریب پریشان ہو جائے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی اچھو زمانے میں قرض لینے کیلئے کہیں کے طور پر کچھ رکھا جاتا گی وہ پریشان کہ میں کہیں سے قرض لوں تو کچھ رہن کے طور پر مرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں دے سکتا تو آیت اللہ قازم قضوینی بیان کرتے کہ آیت اللہ جب سارے راستے بند نظر آئے تو باب مدین وطل کے وارث کا دروازہ ان کے سامنے کھلا ہو تھا وہ اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ سلام کے لئے انہوں نے خط لکھا اچھا یہ طریقہ میں آپ کی خدم بیان کر دو کہ کس طرح امام زمان علیہ سلام کے نام پندر شابان کو جو عریضہ لکھتے ہیں وہ تو لکھتے ہی ہیں ایک طریقہ اس عالم دین عیسی آیت اللہ کے اس واقع سے ملتا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ قاضم قضوینی کہ وہ آیت اللہ نے امام زمان علیہ سلام کے نام خطنق تھا اور ختم ساری باتیں ساری روضات ساری فریاد بیان کی مولا آپ کے طلاب کی میں مدد کر رہا ہوں آپ کے طلاب کی میں کفالت کروں آپ کے طلاب کی یہ پریشانی ہے مولا میں کیسے یہ حل کروں میری مدد پر اس کے بعد انہوں نے خطنق تھا اور امام حسین صلی اللہ کی ذریع میں ڈال دیا کہ یہ ساری پریشانی مولا میری حل کرے وہ بیان کرتے کہ دوسرے دن صبح کا وقت تھا صبح کا وقت ہوا میں دروازہ سرکت آئے ایک شخص آیا میں ناشتے پہ بیٹھا تو میں نے انہیں بھی ناشتہ کلا اس کے ایک ہزار دینار کی مجھے کمی واقع ہو رہی اور انہوں نے ایک ہزار دینار نفافے میں رکھا اور چلے گا میں نے جب کھولا انہوں نے کہا یہ حدیعہ ہے آپ دینی تلیل کی خدمت کرتے ہیں امام زمانہ حسین سلام بیٹھانے والوں ہی مدد کر چلے گا میں نے جو کھولا تو وہ ایک ہزار جو مجھے کم ہو رہا تھا وہی اپنی آنکھوں کے آنسوں کا نظرانہ پیش کر کے کہا مولا بہت شکریہ مولا بہت شکریہ مولا بہت شکریہ ہم گناہ بھی کریں گے اور چاہیں گے کہ این اللہ ایک مدد ہم پر ہو کب سے کب اگر میں امام کو خوش کرنے والے عمل نہیں کرتے تو کوئی ایسا کام تو نہ کرے جسے امام کا دن رنگ اس امام کے آنسو بہانے کے فاطمہ زہرہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کا اس امام کے آنسو بہانے کے شہداد صدقہ زہرہ کا مرسی صبح علیہ مسائب اللہ نخار کا قربلہ والوں کی مسئیبتیں کا تو اے امام کے چاہنے والوں میں اپنے نفس کو بھی نصیحت اور اپنے نفس کو بھی پابند بنانا رہا ہوں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائے اس غیبت کے دور میں امام زمانہ علیہ سلام کے لیے خوشی کا سامان پہلووں کا قاتلان زہرہ کے عذاب میں اضافہ فرمائے جنت الوقی کی تعمیر کے اثبا مخیہ فرمائے اس غیبت کے دور میں جہاں جہاں بھی امام کے چاہنے والے ہیں جو مقروض ہیں ان کے خرد کو غیب اتا فرمائے جو جاہیل ہیں انہیں علم اتا فرمائے جو سب سے عظیم سب سے ہم جو ہم ہم امام زمانہ کے ساتھ بس کلام کی ہم مار پر ان کی خدمت سینے کی توفیق کرامت فرمائے خدا ہم سب کو امام زمانہ کا سچا مخلص ناصر و عجل فرج جزاک اللہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنے قیمتی ٹائم جو اللہ بیت ٹی وی کو دیا ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے مولانا سید رزوی صاحب کو سیز ظہور پر مسلسل نقشات آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہیں انشاءاللہ جہاں پہ ہم نے اس وقت روکا ہے انشاءاللہ منگل کو یہی سے دوبارہ اس کو مربوط کریں گے اور انتہائی عدب کے ساتھ آپ کی خدمت سے چونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا آپ اجازت چاہتے ہیں ہماری آگلی ملاقات گل جو کے ٹائم سے ساڑھے چار